موسیٰ نکی صاحب کی ہدایت کے مطابق جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے فرقس اور پریولیجز کو بہت بڑا کٹ لگا ہے جس کے بعد اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں ملازمین سراپہ احتجاج ہیں کوئی بیچر جو ہے نا وہ باہر نہ ہے اگر آپ نکلیں گے تو آپ لوگوں کو فارق کر دیا جائے گا جو وہ تو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کو تکیروں پہ کھڑے گا ہمارے بچے تو ایک مہانہ جو گورنمنٹ کی فیس ہے ٹونٹی روپیز وہ پہ نہیں کر سکتے وہ ہم پیچرز اپنے پلے سے لے کے در ان کی فیسے بھرتے ہیں ان کے یونی فارم ان کی بوکس اور ان کی جو ذریعات زندگی کی جو چیزیں ہیں سکول میں کے لیے وہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ بچے کہاں سے پرائیوٹ سکولوں کی تعلیم حاصل کر سکیں گے کہ ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنے گورنمنٹ ملازمین کے ساتھ کیا کر رہا ہوں ہمارے جو مین کاؤزز ہیں ان کو ہرٹ کیا ہے اور ان جو مین کاؤزز میں کیا شامل ہے کہ لیو ان کیشمنٹ ہے ان کو کٹ لگا دیا ہے اور ہمارے پینشن رولز میں ترمیم کر دیا ہے اور کچھ گارنٹس کن کو دے دیا ہے کچھ مسلم ہینڈز کو دے دیا ہے اور جہاں بعد میں ہمارے بچے جو ہے تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس سے ادا نہیں کر سکتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سیادہ علی رضا حال ہی میں موسن نکوی صاحب کی ہدایت کے مطافق جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے پارکس اینڈ پریولیجز کو بہت بڑا کٹ لگا ہے جس کے بعد اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں ملازمین سراپہ احتجاج ہیں لاہور میں بھی یہ پروٹس جاری ہے اس وقت میرے ساتھ زنوبیا میری صاحبہ موجود ہیں جو پنجاب انگلیس ٹیچر آسوسییشن کے چیئر پرسن بھی ہیں اور یہ بھی ایک بڑے کراؤڈ کو بڑے لکھے کراؤڈ کو لیڈ کر رہی ہیں اور ابھی تک ابھی رات کے اس پہر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور ابھی تک یہ پروٹس جاری ہے آپ کے وقت تب بہت شکریہ موسین پنجاب نے کیا کر دیا آپ سب لوگوں کے ساتھ کہ اس وقت ہزاروں لوگ سراپہ احتجاج ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور ظلم کیا ہے کہ ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنے گورنمنٹ ملازمین کے ساتھ کیا کر رہا ہوں انہوں نے ہمارے جو مین کاؤزز ہیں ان کو ہرٹ کیا ہے اور ان جو مین کاؤزز میں کیا شامل ہے کہ لیڈ انکیشمنٹ ہے ان کو کٹ لگا دیا ہے اور ہمارے پینچن رولز میں ترمیم کر دیا ہے اور سب سے بہنکر جو بات کی ہے جو ناقابل برداشت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے تمام تعلیمی ادارے انہوں نے پرائیویٹ لائزیشن کر دیا ہے اور کچھ دانر سکول کو دے دیئے ہیں کچھ مسلم ہینڈز کو دے دیئے ہیں اور جہاں بعد میں ہمارے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فیسے ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے بچے تو ایک مہانہ جو گورنمنٹ کی فیس ہے ٹونٹی روپیز وہ پیہ نہیں کر سکتے وہ ہم پیچرز اپنے پلے سے لے کے دو ان کی فیسے بھرتے ہیں ان کے یونی فارمز ان کی بوکس اور ان کی جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں سکول میں کے لیے وہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ بچے کہاں سے پرائیویٹ سکول ہوتی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں میرے نظریے میں تو نکی صاحب تو پاکستان کو ہندیرہ کر رہا چاہ رہے ہیں تاکہ یہاں کوئی تعلیم بیافتہ بندہ ہی پیدا نہ ہو جو ان کے بچوں کے مدے مقابل آسل وہ تو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کو کسیروں پر کھڑے گا یہ جو آپ مسائل سرکاری ملازمین کے پہار ہیں اس سے تو پھر ان لوگوں کا مطلب ساہ جو سہارا ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہی تھوڑی سی جمع پونڈی ہے یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ جو ملازمین بھر میں اگر دو سرکاری ملازمین ریٹائر ہونے والے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ پینچن دے گا اور ایک سکر فائز کرے گا بلکل یہ ہندر پرسنٹ رائٹ ہے اور یہ پائپ لائن میں ہے یہ پائپ لائن میں ہے کہ پہلے انہوں نے ہماری پینچن رولز کے اوپر کٹ لگایا اور ان کی ریکارڈنگز ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک ہاندان میں دو بشر ہوں گے سرکاری ملازمین ان میں سے ایک پینچن لے گا تو کیا یہ کل کو گھر برباد تباہ و برواد کرنے پہ نہیں تلا ہوا نکوی صاحب یہ کوئی اس سے کوئیسٹن کیوں نہیں کرتا میں کہتیوں میری آواز ان تک پہنچیں تاکہ نکوی صاحب کو کوئی جھوڑے کہ بندہ خدا تو یہ کیا ظلم کر رہا ہے یہ کیوں ظلم کی تو نے کلہاری پکڑ لیا اور تو اتنا کٹ 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 رہا ہے لوگوں اس وقت جو آپ کا پروٹیسٹ چل رہا ہے اس میں کوئی حکومت پنجاب کی جانت سے جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہو جسے کوئی یقین دہانی کرائی ہو کہ پروٹیسٹ ختم کریں واپس لوٹ جائیں اپنے جوب پلیس پہ جائیں سب اچھا ہو جائے گا ابھی تک گورنمنٹ کی طرح سے نہ تو کوئی نمائندہ آیا ہے نہ انہوں نے کنورسیشن کے لیے ہمیں پلوائے ہے کوئی کسی قسم کی کوئی ان کے کان پہ چون تک نہیں رہیں گی کہ لاکھوں کی تعداد میں یہاں فی میل میل حضرات اور میں کہتے ہوں فی میل زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور کیا مرسل اپید کو خیال نہیں آرہا کہ میں کسی نمائندے کو وہاں بھی ہوں کوئی ان کی باز پوست کر لیا انہوں نے ان کو تو کوئی پروہ ہی نہیں آخر جب یہ ریگولیٹری جاری ہوئی ہوگی اس کے بعد مطلب انہوں نے کچھ سوچا تو ہوگا کیا آپ کے یہ کٹ لگانے سے پنجاب کی معیشت یا پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں کیا کل کوئی سر پائند ہے بقول ان کے کہ زیادہ جو ہماری جو بجٹ ہے ان کے پر اثر پینشنرز کا پڑتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ پینشن دینی پڑتی ہے اور جو انہی ڈیوریشنز میں انہی سالوں میں جو بندے ریٹائر ہو رہے ہیں ان کا بہت زیادہ برڈن ہمارے خزانے کے اوپر ہے ان کو یہ ختم کرنے کے لیے سرہ کامتا ہے آپ کے ساتھ پی ٹیو ڈیسٹرکٹ ویہاری کی فورس ہے اسی طرح دیگر ہزاروں لاکھوں اور لوگ ہیں جو سراف احتجاج ہیں یہ کتنے دن بیٹھیں گے سرکیٹ کے سامنے اور کب تک یہ چلنے والے ہیں جب تک ہمارے کتنے بھی ہماری چیزیں ہیں ہم کو مشہور نہ کیا جائے گا تب تک ہم یہ ہی رہیں گے ہماری کوشش یہ ہی ہوگی کہ یہ گورنمنٹ ہماری بات سنے ہماری غلط مطالبات نہیں ہیں اس میں مجھے ایک چیز بتائیں جو دیکھنے والے ان کو بھی یہ بار پلیئر ہو یہ جو آپ کے کٹ لگے ہیں اس میں ایک فرد کو کتنا کا لاؤس ہوگا مثلاً اگر ہم صرف آپ کی اجیم پر لیں رائٹ نو آپ کی سیلوی کتنی ہے آپ کو گریجویٹی کس بیس پر کتنی ملنی چاہیے تھی اور آپ کتنی ملے گی میں آپ کو لمب سم بتاؤں گی اگزیکٹ ریشو تو نہیں میں بتاؤں گی وہ ایسے ہے کہ جس کو ٹونٹی فائیو لیک ملنے تھے اب وہ ٹین لیکس یا ٹویلو لیکس تک آئے بہ مشکل پچیس سال اس نے محنت کی ساٹھ سال اس نے گورنمنٹ کو دیا ایک بندہ جب گورنمنٹ میں آتا ہے اس کے ساتھ جو اس کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں کہ اس نے ساری ختم کر دیا نقی صاحب نے ایک معاہدے کے تحت کوئی بھی ایکس وائی زی کوئی بھی ڈپارٹ کسی بھی ڈپارٹ کا بندہ جب آتا ہے تو ایک معاہدے کے تحت آتا ہے اور اس نے ان سب کو ختم کر کے اپنا ایک قانون بنا دیا کہ سب کچھ ختم کر دیا دیکھیں آپ پہ ایک چھوٹی سن میں مثال دیتی ایک سولو فلاٹ والی کوئی بھی خاتون ہے یا کوئی بھی مرد بھی ہے وہ کہتا ہے کہ اپنی جوٹی کے دوران اس نے پھر بچے کے شادی کر لی یا مکان بلے انٹ پہ وہ کہتا ہے اس اماؤن سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس اماؤن کو لے کے میں خدا کا گھر دیکھنے کے لیے جاؤں گا اس موسیٰ نکوی نے تو وہ بھی چھین لیا خدا کا گھر دیکھنے کا ہمیں صبر وہ ہمارے دماغوں سے بھی چھین رہا ہے اس سے بڑے ظلم کی بات حد بھی بارہ لگتا ہے وہ بھی بارہ لگتا ہے ایک بندہ جو کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے خدا کا گھر دیکھنے کیا موسیٰ نکوی کو خیال نہیں آرہا کہ میں کون سا ظلم کر کیا اس کو موت نظر نہیں آرہی کیا اس کو کیا ظلم کے کس کٹیرے میں یہ کھڑا کر کے ہم لوگوں کو کیا ظلم کر رہا ہے مجھے تو سمجھنے میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس بندے کو کیا کہوں گا اس کا مناسب حل ہے آپ سمجھتی ہیں ہاں یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کریں اور ہمارے جو جو ہماری جوب کے جو سکارٹنگ اگریمنٹس تھے ان کے اوپر چلنے دیں نیکسٹ فردر جو دیکھیں پورے پاکستان میں اتنی سیٹیں بلکہ پنجاب میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں سیٹیں خالی ہیں کلاس فور کی ٹیجرز کی اور ڈپارٹس سے بھی ایسی ہوں گی یہ ان کو کیوں نہیں فیل کر رہے ان کو چاہیے ان کو فیل کریں یہ ان کو نہیں کر رہا اور ہمارے ساتھ ان کو فیل کریں ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کریں کہ میں بھی ہم نے آپ کو اینڈ پی پینشن نہیں دینی ہم نے یہ نہیں کرنا آپ ایگری ہیں تو کوئی آجے گا گورنمنٹ اگر نہیں ہے تو نہیں آئے گا اور ہم لوگ جو اتنی ساٹھ سال دیئے ہیں زندگی کے آخری دوست تین چار سال ہم لوگوں کے رہے ہیں اور یہ بتا ہم لوگوں کو حراب کرتے ہیں آپ یعنی اس وقت یہ گمان اپنے اوپر غالب جان کے بیٹھی ہیں کہ جو ساٹھ سال آپ نے ریاست کے لیسن کی ہے وہ برباد کر دی ہے سمجھے برباد کر دی ہے اور اتنی اچھے آپ پاکستان میں کیا باہر کے کنٹریز میں جا کے دیکھیں سب سے زیادہ کوالی فائر اور جینئس بچہ گورنمنٹ کے اطاروں میں سے نکلتا کبھی پرائیویٹ اطاروں میں سے نکل کے نہیں کرتی بھی گیا آپ دیکھیں آپ میں اپنی ڈسٹک کی بات بتاتی ہوں میں اپنے سکول کی بات بتاتی ہوں کہ ڈسٹک بیہاری میں بورے والا سے میرا اتعلق ہے اور میں وہاں سے ایم سی سکول سے بیلانگ کرتی ہوں اور وہاں سے بورڈ میں سے تھرڈ پوزیشن ہمارے سکول کی ہے میں اترک میں اور ہمیشہ ایسی ہوتا ہے بورڈ میں سے پوزیشن ہمارا سکول ہمیشہ لیتا ہے اور ڈسٹک میں فرس سیکن half اور تھرد پوزیشن ہمارے سکول کی لیے کیا وہ دانش Почему تیڑ کے اندر جانان چاہتے ہیں کیا وہ دانشکل زیادہ بہتر پڑھا سکتا ہے کیا وہ زیادہ کوالیفار تیچرز ہوں گے میں پروٹس سے روکنے کے لیے یا یہ کہ بڑا کراوڈ باہر نہ نکلے کیا آپ کے محکمے کے بھی کچھ آفیسرز ایسے ہیں جو حکومت پنجاب کے ساتھ ملے گئے اور آپ لوگوں پر امپسائز کر جب بھائی انڈور رہو باہر آنے میں جب رہت ہاں جی بلکل ہمارے ہیڈز کو اتنی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی تیچر جو ہے نا وہ باہر نہ لیں ان کو اتنی زبردست طریقے سے روکا گیا کہ اگر آپ نکلیں گے تو آپ لوگوں کو فارے کر دیا جائے گا جاب سے یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی ہماکک کی بات ہے کہ وہ بچارے تیچرز اندر پس رہے ہیں سکولوں میں اور ان کو بلکہ سکول میں بھی ایک جگہ کٹھے ہو کے لیے بیٹھیں گے کتنے دکھتی بات ہے یعنی کہ سکول کے اندر بھی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے ہاں ایک سو چوالیس نافذ ہے نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں ان کی سن نہیں رہے کوئی بھی اور وہ نکلنے کے لیے پاہر جا رہے ہیں ان کو روکا جا رہے ہیں ان کی ہیڈز کو لولی پاپ دے دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ان پرائیویٹ اتاروں کا ان دانش سکول کا آپ لوگ ہیڈ کے ہیڈ ہی رہیں گے جائیں گے تو یہ پیچھے جائیں گے ان کو روک کے آن یہ دیکھیں کسی ظلم کی بات ہے کہ جو سکول کو مین بنیاد ہے ہیڈ نے تو آفیس میں بیٹھ کے میننجمنٹ کریں اصل بچوں کو پڑھانے والی تو پیچرز ہیں اگر ان پیچرز کو روک دیا گیا ہے اپنے حق کے لیے لڑنے سے روک دیا گیا ہے تو کیا بنے گا یہ کتنی بڑیا ہے بس میں تو ایک ریکویسٹ کروں گی چیف جسٹس سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی موسیل نکی صاحب سے بھی بات کر یہ ریکویسٹ کرتی ہوں خدارہ 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 کہ ہم پہ رحم کریں اور ہمارے یہ تمام چیزیں جتنی ہماری مانگ ہیں ان کو پورا کریں یہ ہماری جنون ہے کوئی غلط مانگ نہیں استاد کی عظمت کو ترازوں میں نہ تول استاد کو ہر دور میں انگول رہا ہے اس وقت ٹیچرز سراپہ احتجاج ہیں تمام جو دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو سرکاری اداروں کے اندر سرب کر رہے ہیں ان کے پرکس اور پریولیجز مائنس ہونے کے بعد اس پر جس طرح یہ لوگ سراپہ احتجاج ہیں ان کی زبانی سنے تو یوں لگ رہا ان کے مطابق کہ ان کی حکومت کو دیئے ریاست کو دیئے خدمت کے ساٹھ سال ضائع ہو گئے ہیں اب ان کے جو معاملات ہیں وہ ریاست کے ساتھ کس طرح طے پائیں گے اور کب تک یہ لوگ بیٹھیں گے اس پر کمنٹ کرنا قبل از وقت ہے آج کی جو صورتحال کی وہ ہم نے آپ تک پہنچا اس کے ساتھ ہی مجھے دیتی اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون ویوز چینل بوڈ ویوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے